رکا یہاں دو ہزار کے نوٹ کا جو سرکولیشن ہے وہ بند ہو جو آئے گا کسی بھی بینک میں جو لوگ ہے وہ دو ہزار کے نوٹ جمع کر سکیں گے تو دو ہزار کے نوٹ پر ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جوہاں تیس ستمبر تک ہی دو ہزار کے نوٹ وید ہے تو لگتار یہ بھی کہا جو آ رہا ہے کہ دیکھیں اب دو ہزار کے نوٹ کے وضلے کوئی نہ کوئی نئی کرنسی بھی واپس آ سکتی ہے اور اب دو ہزار کے نوٹ نہیں چھپیں گے دو ہزار کے نوٹ کا سرکولیشن وہ پوری طریقے سے بند ہو گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ دو ہزار کے نوٹ جو ہے وہ اب بند ہو جائیں گے تو یہ وہیں دو ہزار کے نوٹ ہے جو اس وقت جنتا کے ہاتھ میں عمومن ہم سبھی نے دیکھا ہے یہ وہیں دو ہزار کے نوٹ ہے جس کا سرکولیشن اب بند ہو جائے گا جس کے لیے اکتیس اور تیس ستمبر تک کی جو تاریخ ہے وہ تیہ کی گئی ہے یعنی کہ یہ جو نوٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی کے مادھیاں سے اب یہ نوٹوں کے سرکولیشن پر پوری طریقے سے بند ہو جائیں گے یعنی کہ نوٹوں کا سرکولیشن اب بند ہو جائے گا تو یہ وہیں دو ہزار کے نوٹ ہے جس کو آج تک جو آج تک جنتا استعمال کرتی ہوئی آئی ہے جو آج تک ہمارے دیش کے لوگ استعمال کرتے ہویا ہے لیکن یہ نوٹوں پر لیگل ٹینڈر رہے گا کیونکہ لگاتار کئے طریقے کی بھرم بھی اس وقت بازاروں میں فیل رہے کہ یہ نوٹ بندی ہے کیا یہ دوسری نوٹ بندی ہے کیا جی نہیں تو یہ کسی بھی طریقے سے نوٹ بندی نہیں کہہ لائے گی کیونکہ ان سب ہی نوٹوں پر ایک لیگل ٹینڈر ہے تو اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی گورف شیروازتو ہمارے ساتھ جنے ہوئے ہیں گورف آج ایک بڑا فیصلہ ربی آئی نے فل لے لیا ہے کہ دو ہزار کے نوٹوں کا سرکولیشن بند اور اس سے بدلنے کی تاریخ بھی ستمبر کے گوشت کر دی گئی ہے دیکھیں موسکار سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوٹ بندی یہ نہیں ہے پر نوٹ بندی جیسی ہے اس کام کہیں گے یہاں پر آگر ہم بات کر دو جائے کہ نوٹ کی تو میں لگاتا لنبے سمیہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نوٹ کا چلن بند ہو گیا اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پانسو کا نوٹ دکھے گا آپ کو وہاں کا سوکر نوٹ دکھے گا دو سوکر نوٹ دکھے گا پر آپ کو دو جائے کا نوٹ بہت آئے بہت کم دکھے گا تو کہیں کہ چلن سے بند ہو گئے تو آردائی کی دورہ تمام سمیہ سمیہ پر اس طرح کی جانکاری مل نہیں تھی آنے والے سمیہ میں کہ یہ دو جائے کا نوٹ بند ہو سکتا ہے یہ کہ بل خبریں چل نہیں تھی پر آج خبروں پر یہاں پر جو ایک موہن لگ گئی ہے اور ایک آ گیا ہے کہ دو ہزار کا نوٹ اب نہیں چھپے گا اور جو جن کے پاس یہ نوٹ ہیں ان کو بدلنے کا موقع ہے تیج مئی سے اس کو بدلنے کا بیان شروع ہو جائے گا لوگ جا سکیں گے اور ایک بعد میں بیس یا تک ہی آپ بدل سکتے ہیں اور یہ جو نوٹ بدلنے کی جو پکریہ ہے یہ تیس ستمبر تک چلتی رہے گی تب تک یہ لیگل ٹینڈر رہے گا پس کے بعد یہ چلن سے بہار ہو جائیں گے پکار سے نوٹ بندی تو نہیں بولیں گے پر چونکہ جس طرح سے اگر ہم بات کر رہے ہیں سولہ نومبر دو جار سولہ کی اگر بات کا نوٹ بندی اس سمے ہوئی تھی تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو پانسو کا نوٹ ہزار کا نوٹ ہزار کا نوٹ ہزار کو بند کیا گیا تو اس کے بعد نئے ترہ کے پانسو کو نوٹ آئیتے ہیں اور پھر دو جار کا نوٹ کا جانے چلن شروع ہو گیا تھا پس کے بعد پھر چلن چلتا رہا اور یہاں پر دو جارک نوٹ کو یہاں پر بند کرنے کی بات کہی جائے رہی ہے تو یہاں پر چرن بند ہوگا اس کے بعد یہاں پر لیگل ٹینڈر بتایا گیا ہے تی ستمبر تک آپ اس کو بدل سکتے ہیں ایک بار ہے بی سیار تک آپ اپنی جو راسی ہے وہ بدل سکتے ہیں تیز مہی سے اس کی شروعات ہو جائے گی ابھی لیگل ٹینڈر ابھی نوٹ چلیں گے اور یہ نوٹ تی ستمبر تک آپ پر چلیں گے بلکل یعنی کہ تی ستمبر کی جو تاریخ ہے وہ کوششت کر دی گئی ہے کہ اس کے بعد اس نوٹ کا جو یوز ہے وہ پوری طریقے سے بند ہو جائے گا جس طریقے سے آج یہ ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ دوہزار کے نوٹ اب سرکولیٹ نہیں ہوں گے دوہزار کے نوٹ کی جو چھپائی ہے وہ بند ہو جائے گی ایسے میں بپکشی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہے کہ دوہزار چوبیس کے جناو سے پہلے یہ ایک بار پھر رنیتی کی تحت کیا جا رہا ہے تو کیا یہ مانا جو ہے کہ یہ جو دوہزار کے نوٹ بند ہو رہے ہیں اس سے ستہ پکش کہی نہ کہی کالا دھن کو ایک بار پھر سے نکالنے کا دعویٰ کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے اس کو بند کیا جا رہا ہے دیکھیں مثلا کالا دھن نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے اب کالا دھن کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو بھی دھن بینہ ٹیکس کے ہے جو بھی دھن ابھید روپ سے ارجٹ کیا گیا ہے کالا دھن کی سریڈی میں آتا ہے اور کالا دھن کے پال یہاں پر امبھائیٹ کی بات نہیں کر رہا ہے کئی بڑے بڑے نام ہے تمام طرح کے لسٹ جاری ہوتی ہے اور تمام طرح کے یہاں پر باتیں آتی سامنے نکل کرتی چرچہ میں بنے رہتے ہیں کہ تمام لوگ کالا دھن سویس بینک میں اور تمام جو بہرو آسٹی بینک کے وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو اگر دیکھایا ہے تو اصل میں کالا دھن وہی ہے اگر یہاں پر ناغرکوں کی دھن کی بات کریں جو ارجٹ کرتے ہیں جو چھوٹی روٹی پوجی لگا کے بیوشائی کرتے ہیں اور جب وہ جن کی بچت ہوتی ہے تو وہ کالا دھن کی سریڈی میں نہیں آتا اس کو کالا دھن ہم نہیں بولیں گے پر ہاں نوربندی کے مادن سے کالا دھن نکل کے آئے سامنے یہ پکریہ سرکار دورہ پہلے بھی اپنائی گئی تھی پر ایسا نہیں دیکھا گیا کہ پورا کالا دھن نکل کے آئے لوگ میں جو نوٹ چھاپے تھے وہی چیز سامنے نکل کے آ رہی تھی اور روز کچھ الگ نہیں تھی اور اگر ہم بات کریں کچھ الگ کر کے یہاں پر ہونا ہے تو میرے خیال سے اثر نہیں بیپس کا آروپ بیپس اپنا آروپ لگاتا رہتا ہے پر کالا دھن اصل پر جن کی بانکو میں جمع ہے جب دو ہزار سولہ کی ٹائم پر گئے دو ہزار کا نیا نوٹ مارکٹ میں لانچ کیا گیا تھا تو یہ کہا جو آ رہا تھا کہ آردھ فیوستہ پر بہت بڑا اثر پڑے گا لیکن اب یہ جب دو ہزار کا نوٹ اب پوری طریقے سے کہی نہ کہی تیسے دنبر کے بعد سے نہیں چلیں گے تو کیا آردھ فیوستہ پر واقعی میں اس کا کوئی اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں بلکل اس کا نہیں اثر دیکھنے ملے گا اگر ہم بات کریں پاگر دو ہیار کے ہم راسی کی بات کریں تو ایک نوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر ہم راسی کے بات کریں گے اس کو ہم چھوٹے نوٹ پر تولیں گے تو یہ آپ کا پانسو کے چار نوٹوں میں تبدیل ہوگا اگر ہم دو سو کے نوٹ میں اس کو ٹوڑائیں گے تو دس نوٹ بنیں گے تو جو ایک پریبہن ہوتا ہے جو اس کو رکھنے کی سمسچہ ہوتی ہے وہ ہم جنتہ کو یہاں پر آتی تھی پر یہاں پر دو جا کے نوٹ کی چلن سے یہاں پر یعنی بڑی بڑی راسی آپ کی کم جگہے میں کم بیوستہوں میں سمائت ہو جاتی تھی تو کہیں گے میں میں سپسٹ ہوگا ہے پھرال یہاں پر ہی جانتے ہیں جس طریقے سے 2000 کے نوٹ کو بدلہ جائے گا 2000 کے نوٹ کے جو پرنٹنگ ہے وہ بند ہو جائے گی سرکولیشن بند ہو جائے گا اچھالا کس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھا جائے دیکھ فیصلہ جنتہ کے لئے انہوں نے بتایا ہے کی چونکہ میں آپ کو بتایا ہے پہلی بھی آپ کو بتایا ہوں کی چلنگ میں نجن نہیں آ رہے تھی دویا نوٹ کم دکھائی ریترہ مارکیٹ میں اور کئی نہ کئی چڑچائی کی وجہار بھی گرم تھا کی آردی آئی بڑا فیصلہ یہاں لے سکتا ہے اب فیصلہ اس دن کو لے گا آج کی تاریخ میں لے گا انڈیس بھائی دویا تیس کو لے گا یہ اہم ہے پر یہاں فیصلہ لیا گیا ہے اور نوٹ بندی کے جیسا ہم اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ اگر یہاں پر کوئی گائلن دی گئی ہے کہ چلن ان کو اب نہیں چھاپا جائے گا ان کو تیس مہی سے یہاں پر ابھیان چلائے جائے گا وہ لوگ بدل سکتے ہیں بینکوں میں جا کر بی سی آر کی بہا پر سیما رکھی گئی ہے اور تیسے ڈمبر تک یہاں پر بدل سکتے ہیں تو نوٹ بندی جیسا ہی ہے کیونکہ بہا پر بھی آپ کو چار زیار کی سیما رکھی گئی تھی ایک بار میں جس طریقے سے آج جو پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے اس میں آر بی آئی نے بتایا ہے کہ جو پرنٹنگ تھی دو ہزار کے نوٹ کی وہ دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں ہی کئی نہ کئی بند کر دی گئی تھی ایسے میں اتنے لمبے جو گیا پھا اس کا انتظار کیوں کیا گیا پھر یہ فیصلہ کئی نہ کئی پہلے ہی لے لیا جانا چاہیے تھا کیونکہ جس طریقے سے چناؤں سے پہلے یہ نوٹ بند کر دی گئی تھی جی جی گورف دیکھیں یہاں پر بپس کے آروپ اپنے ہیں پر یہاں پر آر بی آئی نے بتایا ہے کہ انیس تاکی پرنٹنگ بند کر دی گئی تھی نوٹ چھپتے اس کا چلن میں آتے ہیں تو مسکان سمیں پکریہ ہوتے لمبا سمیں لگتا ہے اور اب اتنا سمیں یہاں پر آر بی نے یہ بھی کہا ہے ناوس بھی کیا ہے کہ چار مہینے کے سمیں پریادتے جتنا نوٹ چھاپیتے اتنا چار مہینے کے سمیں میں باپس آ سکتا ہے تو یہاں پر دکھتے نہیں ہونے چاہیے اسی کے لئے کہ یہاں پر تیس ستمبر دوزہ تیس کی گائی لائن رکھی گئی ہے پر پھرال یہاں پر سمجھتے ہیں اب ہونے والی کیونکہ جو لوگ نوٹ یہاں پر باپس کرنے جائیں گے بینک پر ادلنے جائیں گے تو اب بینک کا کام کاجی پر باپس ہوگا وہاں بھی لائن لگانے پڑے گی اور نوٹ بندی پر وہاں پر ہوئی تھی بار اگر بیوستہ کا انروپ مر بھی گئے تھے پریسانی سامنا کرنا پڑتا ہاں جنتا کو تو کہیں گے اگر یہاں پر بیوستہ کرتے ہیں بیوستہ کے ساتھ اگر کوئی چیز یونہ لائی جاتی ہے کوئی بات لائی جاتی ہے تو اس کا پر نام آپ کو خراب نہیں بکرنا پڑتا پر بیوستہ نہیں ہے بلکل کورپ لیکن اگر جس طریقے سے یہ جو دو ہزار کے نوٹ کہیں نہ کہیں اب مارکٹ میں سنچوالیت نہیں ہوں گے سرکولیٹ نہیں ہوں گے اس کو لے اگر لوگوں میں بھرم بہت فیالا ہوا ہے کہ ارے نوٹ تو بند ہو گیا نوٹ اب کیسے استعمال ہوگا اس بھرم کو کیسے آخر لوگوں کب دور کیا جائے گا کیونکہ سرکار کے آگے کہیں نہ کہیں بڑی چنوٹی ہے دیکھیں ابھی یہ چرچہ ہے اور بلکل چنوٹی یہاں پر ہے مسکان دیکھیں دو جار کا نوٹ میرے ہاتھ میں ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دو جار کا نوٹ ہے اور دو جار کا نوٹ سے لوگوں کا جو ایک تھا بیوسائے ہوتا تھا بیوسائے پھرال جو نوٹ ہے یہ چلن سے بہار ہونے جا رہا تو کہیں نہ کہ یہاں پر لوگوں کے لیے سمسٹیا ہے مسکان پر یہاں پر جس طرح آپ نے بات کہی کہ لوگ بیوسطیر کیسے ہوں گے لیکن چلن سے یہاں ڈائے جا رہا تھا تیسے نمبر تھا آپ کو آخر ڈیٹ آپ کو دی گئی ہے آنوالے سمیہ میں ہو جاتا ڈیٹ اور بڑھائی جائے پر سب سے محپور بات یہاں پر یہ کیونکہ یہاں چرچہ ہوئی ہے خوز اتا ہے کل بڑے بڑے اکھواروں میں اس کو لے کے جانکاری چھپے اور پوری بات اسپس ہونی چاہیے بڑے بڑی ہیڈکس پر پرچار بہت ضروری ہے کیونکہ تمام چیزیں ہم دیکھے اس کے پہلے بھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی یوزنا لائے جاتی پرچار اگر نہیں ہوتا جانکاری نہیں ملتی ہے تو لوگ بھرم میں پڑے رہتے ہیں تو میرے خیال سے یہاں پر اگر پیسہ ہے تو اب سرکار سے یہ امید ہے اربی سے امید ہے کہ اس کو بہتر ترکے پیچاریٹ کریں کہ لوگوں کو بھی جب نوٹ بندی کے بعد جو تصویریں تھی تو اکسر جانتا یہ کہہ رہی تھی کہ گھر کی جتنے مہیلائیں ہیں جو وہ پیسے اکسر اپنی علماریوں میں چھپا کے رکھتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہار آ گیا ہے ایسے میں اس بار بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو مہیلاؤں کے پاس پیسے تو نکلیں گے تو آکھر وہ بینک کس طریقے سے جائیں گی کہ کس طریقے سے ان کا جو نوٹ ہے وہ بدلے کا اس کے بارے میں بھی درشکوں کو بتائیے دیکھیں میلاؤں کا پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ بہر ارجن نہیں ہوتا ہے مسکان میلاؤں جو پوجی ہوتی ہیں جو جو ان کے آسمنٹ کی تنخواہ ہوتی ہے جی بی کا ہوتی ہے یا بیو سائی ہوتی ہے نوکری ہوتی ہے جو تنخواہ لاتے ہیں اس میں سے ہی کچھ بچت کر کے وہ پیسہ جوڑتی ہے وہ پیسہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی سنکر کا سمجھ جب بھی سمجھے 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 آئے تو پیسہ سے وہ سمجھے 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 سکے اس سنکر سے اپنے پر بار کو بچا سکے اب یہاں پر میلاؤں کے لیے اگر اس طرح سے ہے اگر میلاؤں کا پاس دن رجن ہے تو نشیب سے میلائے نہ جائیں تو اپنے پتیوں کو بھی سکتی ہیں دن رجل مزین ہے صارے سے یہاں پر رضی ہیں میکنان میں اس سمجھے 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 سمجھ جائیں دون رجل نے کو بھی سکتی ہے تو وہاں پر بasta اور دن رکھ میں بڑی بات نہیں ہے موسکر نئی کرنسی مارکٹ میں آ چکی ہے موسکر نئی کرنسی مارکٹ میں آ چکی ہے ہزار کا نوٹ بند کرنے جا رہا ہے تو آنے والے میں ہو سکتا ہے کہ ہزار کا نوٹ دوبارہ شروع کریں یا نئے بیوستہ کے ساتھ لائیں کہ پانسو گھنوٹ پہلے بھی چلتا ہے پانسو گھنوٹ کو یہاں پر نئے برجن میں نئے طریقے سے لائے گیا تو اس اپنے پر یہاں پر یہاں کا نوٹ بھی لائے جائے یا یہاں پر جو نوٹ ہے ابھی آپ کو دیکھا ہے کہ دو سو کا سکھا بھی آ چکا ہے سو روپے کا سکھا بھی یہاں پر آ چکا ہے تو کرنسی ہو یا سکھے ہو یہاں پر کس کا چلن بڑھتا ہے کیونکہ یہاں پر سکھوں کا چلن بڑھیں گے تو یہ لے جانے میں دکھت ہوتی ہے تو یہاں پر سکھوں کا چلن کو میٹ کم ہے پر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہزار کا نوٹ آیا جائے یا پھر دو سو کا نوٹ ہے ان کا چلن بڑھائے جائے ہمارے دشکل کو وہ دو ہزار کا نوٹ پھر سے دکھا دے کیونکہ آپ سے کچھ ہی مہینے میں یہ نوٹ شاید مارکٹ پر بلکل ہی نہیں دے گا کیونکہ پہلے تھوڑا بہت تو پھر بھی دیکھے گا جی چلن سے باہر ہونے جا رہا ہے 3 ستمبر تک جی 3 ستمبر کے بعد جی یہ گائے گا اور یہاں پر میں جنتا سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج چونکہ یہ بڑا فیصلہ یہاں پر ہوا ہے تو بلکل اس میں بھرمیت نہ ہو اور آدھے کی گائیڈلائنس کو فالو کرتے ہو ہوئے آپ نے جائیں اور بیوستک ترکی کیسے نوٹ بدلا جائے اور یہاں پر کوئی جس سے ڈککت نہ رہے کیونکہ جو بیوستہ ہیں ہم نے پور برتی بیوستہوں میں دیکھی ہیں جب پرانی نوٹ بندے ہوئی تھی تمام لوگ اس میں پریسان ہوئے تھے لوگوں کی متیو تک ہو گئی تھی لوگ وہاں پر تمام بلکل دھنیواد گورو اس خبر پر ہمارے ساتھ جورتے ہوئے دشکوں تک تمام اپ ڈیٹ پہنچو آنے کے لیے تو اب دو ہزار کے نوٹ جو ہے وہ مارکٹ میں سرکولیٹ نہیں ہوں گے دو ہزار کے نوٹ پر یہ بہت ہی بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور ایک بار میں بیس ہزار روپے تک کے نوٹ آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ گلابی نوٹ فلحال دس ہے تو صرف دس ہی آپ ایک بار میں بدل سکیں گے یعنی کہ بیس ہزار جو روپے ہیں اسی کے نوٹ آپ کے بدلے جائیں گے لیکن اب سے میں اس کچھ مہینوں میں جو تھوڑا بہت عموماً چھٹپر جگہوں پر آپ کو یہ نوٹ دکھائی دیتا تھا اور اب سے کچھ ہی مہینوں بعد یہ نوٹ بھی بازاروں میں نہیں دکھائے دے گا کیونکہ تیس ستمبر تک کی آخری تاریخ گھوشت کی گئی ہے جب جو جنتا ہے دیش کی وہ بینکوں میں جا کر اس نوٹ کو بدل سکتی ہے لیکن تیس دسمبر کے بعد اس نوٹ کو پوری طریقے سے بند کر دیا جائے گا یعنی کہ نہ تو یہ نوٹ بدلے جائیں گے اور اگر ان نوٹوں کو کوئی اپنے گھروں میں بھی رکھتا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی کیے جانے کی تیاری کہیں نہ کہیں اب جو ساشن ہے وہ لگاتار کر رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ آر بی آئی نے ایک بڑے فیصلے سے کہیں نہ کہیں بازاروں کو ذرا ہلا دیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ ایکا ایک نوٹ بندی کی طرح آیا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ کا سرکولیشن نہیں ہوگا تو ایک بار پھر میں اپنے دشکوں کو یہ وہی دو ہزار کا نوٹ دکھا رہی ہوں جس کو لے کر آج آر بی آئی نے ایک بہت بڑا فیصلے لیا ہے کہ اب اس نوٹ کا بازاروں میں سرکولیشن نہیں ہوگا اور تیس ستمبر سے پہلے آپ اس نوٹ کو بدل سکتے ہیں اور ایک بار میں بیس ہزار روپے یعنی کہ ایسے ماتر دس نوٹ ہی آپ بدل پائیں گے تو دو ہزار کے نوٹ فلحال بند ہوں گے یا اس کو لے کر کے اور آکے کیا کچھ نئے کانون آئیں گے کیا کچھ نئے کیرنسی آئے گی یہ فلحال آر بی آئی کی جو بھی نئی پریس ریلیز ہوگی اس کے ذریعے ہی پتہ لگ پائے گا ہماری اس خبر میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار